لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدر ٹریسا کے بارے میں مدر ٹریسا کا نام لیتے ہی ہمارے ذہنوں میں غریب اور مسلوم لوگوں کی تماد داری کرنے والی فرشتہ صفت خاتون کا خیال آتا ہے مدر ٹریسا سن 910 اسوی کے دوران سلطنت عثمانیہ کے علاقے بلکان میں پیدا ہوئیں اسی یورپ کے دو شہر البانیا اور مکدونیا ان کی شہریت کا دعویٰ کرتے ہیں ٹریسا ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف کر دی اسی مقصد کے لیے ساٹھ سال انہوں نے ہندوستان کے شہر کلکتہ میں گزارے جہاں وہ غریبوں اور ناداروں کی دیکھ بال کرتی تھیں انیس سو تالیس ایسوی کے دوران کلکتہ میں پڑھنے والے کہت کے وجہ سے انہوں نے اپنے ادارے کی بنیاد صرف بارہ رہبوں کے ہمراہ رکھی جن کی تداد بعد میں سینکڑوں سے تجاوز کر گئی اور ان کا دارہ کار ایک سو تیس میں مالک تک جا پہنچا مادر ٹریسا کو غریبوں ناداروں اور ایسے لوگوں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے ان کی خدمت کے نتیجے میں انیس سو اناسی میں امن کے نوبل پرائیس سے نواز آ گیا اس کے علاوہ مادر ٹریسا کو بابا روم کی جانب سے مسیحی دنیا میں ایک ولی کا درجہ دیا گیا اسی طرح سے ہندوستان کے لوگ بھی انہیں بھگوان کا درجہ دیتے ایسا بھگوان جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے جنم لیا انٹرنیشنل میڈیا میں مادر ٹریسا کے گنگائے جاتے تھے انڈیا میں انہیں بھگوان کہا جاتا اور نئی آنے والی نسلیں خدمت خلق کے حوالے سے ان کو اپنا آئیڈیل مانتی یہاں تک بات تھی ان کی عزت و شہرت کی مگر پھر انیس سو چرانوے میں ایک کتاب ریلیز ہوئی جس کا نام ہیلز انجل تھا یعنی جہنم کا فرشتہ اس کتاب کے ذریعے سے مادر ٹریسا کا ایک ایسا رخ سامنے آیا جو عوام الناس کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا کرسٹوفر ہیجن اور تارک علی کی لکھی ہوئی اس کتاب میں مادر ٹریسا کی بے داگ شخصیت پر کچھ ایسے الزامات آئید کیے گئے جو میڈیا میں دکھائے گئے اور ان کے امیج کے بالکل مخالف تھے کلکتہ میں رہنے والے ایک شخص عروب چاٹر جی کی لکھی ہوئی ایک کتاب مادر ٹریسا دی انٹولڈ سٹوری میں کچھ لوگوں کے بیانات بھی درج کیے گئے تھے ان کے تعمیر کردہ دی ہوم فار دی ٹانگ کے بارے میں ایک رائٹر لکھتی ہیں کہ اس حسبتال کو دیکھ کر انہیں جنگی عظیم اول کے دوران لی گئی تصویریں یاد آتی ہیں مطبع یہاں صفائی اور سہولیات کا نظام اس قدر ناکس تھا کہ مریضوں کے لیے بسر اور کرسیاں تک دستیاب نہ تھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ فرش پر بیٹھنے پر مجبور تھے یہاں کینسر جیسے مریضوں کا علاج بھی اسی طرح سے کیا جاتا تھا اس حسبتال میں ایک ہی سرنج کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر کئی دفعہ استعمال کیا جاتا اور ایسا اس جگہ پر کیا جاتا تھا جہاں ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض زیادہ تھے اس شفاہ خانے میں مریضوں کو شدید سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہلایا جاتا کیونکہ یہاں گرم پانی جیسی کوئی سہولت دستیاب نہ تھی یہاں پر ایسے کئی مریضوں کا ذکر موجود ہیں کہ جن کو کسی دروست حسبتال میں شیفٹ کر کے موت سے بچایا جا سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مریضوں کو دوائیاں ڈاکٹر کی بجائے وہ نرسز مہیا کرتی جنہوں نے میڈیکل کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا تھا یہ جن کو بالکل بھی علم نہ تھا اب مدر ٹریسا کے حضبتال میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے جواب میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ان کو فنڈز میں کمی ہو اس لیے اس حضبتال کی حالت بدترین ہو گئی تھی مگر حقیقت میں مدر ٹریسا نے تیس میلین کی بڑی رقم دنیا کے امیر ذریعن حضرات سے جمع کی تھی ناظرین یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف بہترین حضبتال بنایا جا سکتے بلکہ ان میں بہترین راکٹرز بھی تائنات کیا جا سکتے تھے اور مریضوں کو تمام سہولیات سے مستفید کیا جا سکتا تھا اس تمام پیسے کا کیا بنا اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں اس کے علاوہ بھی مدر ٹریسا کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ نکلواتی تو ورٹیکن بینک پورا خالی ہو جاتا اس کتاب کے مطابق مدر ٹریسا کے پاس جو فنڈز بھی جمع تھے اس میں سے صرف سات فیصد پیسہ ہی خدمت خلق کے لئے لگایا جاتا جبکہ باقی حصہ کہاں جاتا اس کا کسی کو علم نہیں اس کتاب کے مطابق مدر ٹریسا کو قریبوں کی کوئی فکر نہ تھی بلکہ وہ ان کی غربت کو بیج کر پیسہ کٹھا کرتی تھی اس کے بنائے گئے حسبتالوں کی حالت اس قدر خستہ تھی کہ وہاں مریضوں کے بے ہوش کرنے کی بھی دوائی موجود نہ تھی جس کے سبب مریضوں کو بغیر بے ہوش کیے ہی ان کا آپریشن کر دیا جاتا مدر ٹریسا کی بیٹی نرمنہ جوشی سے اس پیسے کے متعلق ایک دفعہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس پیسے کے متعلق صرف خدا جانتا ہے اس کے علاوہ مدر ٹریسا کو فنڈز دینے والوں کی فہرست میں کچھ کریمنلز بھی شامل ہیں ان میں البانیہ کا سابق صدر انور ہوکتا بھی تھا جو مذہب اسلام کا مخالف تھا یہ اس قدر اسلام کے خلاف تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوپہر کو سڑکوں پر کھانا تقسیم کرواتا تھا تاکہ لوگ روزہ چھوڑ کر کھانا کھائیں اور جو اس کھانے سے انکار کرتا اسے غدار وطن کا خداب دیا جاتا اسی طرح سے مدر ٹریسا کی فہرست میں ایسے کئی لوگ شامل تھے جو دنیا میں ہونے والے فرارڈز کی لسٹ میں شامل ہیں مدر ٹریسا کے حضبتال میں آنے والے مریضوں کو مستر مرک پر لٹا کر ایسے کلمات کہلائے جاتے جو مسیحی برادری کا کلمہ ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ٹریسا کا اصل مقصد خدمت خلقی آرڈ میں مسیحت کا فروغ تھا عروب چارٹر جی کا کہنا ہے کہ مدر ٹریسا کا مقصد انسانیت کی خدمت ہرگز نہ تھا بلکہ وہ صرف ان کی غربت کا دکھاوا کر کے پیسہ بٹوٹتی تھیں ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس ساتھ کے پہلے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں